اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت سنوں گے میرا نام مشتیاک اللہ ہے میں ایک پنجاب کے چھوٹے سے ڈسٹرکس گودہ سے بھی لونگ کرتا ہوں میری عمد بائیس سال ہے او لیولز کیا پہلے پھر اے لیولز کیا اب بیچولرز پرائیویٹ کہہ رہا ہوں اور والی صاحب کا ساست کاروبار سنبھال رہا ہوں بکار بھی آپ کو سلام اور آپ کے اچھی کاروش ماشاءاللہ ایکٹیویسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں مزلوم کا ساتھ دیتے ہیں and you are a very positive person according to me seriously پہلے آپ کے بارے میں میری رائے کو چھوٹ ہوتی تھی جب سے میں نے آپ کے facebook page کو follow کیا آپ کو میں نے آپ کو آپ کی ویڈیوز کو follow کیا آپ کو ویڈیوز کو دیکھا تو میں نے اچھا feel کیا یہ لگتا تھا پہلے negative تھو ہوتے تھے میں پہ جب میں انٹیش نہیں تھا facebook پہ تو you are a positive person mashaAllah اللہ باگ آپ کو کمیاب کریں اور مجھے دکھ ہے کہ facebook والوں نے آپ کا account disable کر دیا you are ineligible i think آپ بتا رہے تھے کہ ایمیل ہی تھا مجھے that's very bad اللہ باگ آپ کو مزید youtube پہ کمیاب کریں اب coming on to my topic the most topic میرا جو ہے نا most popular app جو ہے نا tiktok i have to talk about that does tiktok affect studies of teenagers of pakistan or all over the world that is my question from all of you کہ کیا tiktok app teenagers کی education پہ انداز ہو رہی ہے یا نہیں that is the question جو آپ سب سے ہے میرا میری اپنی ڈائک ہے وہ میں بتانا چاہوں گا اس پہ discuss کرنا چاہوں گا میں دیکھیں ہمارے جو والدین نا نا ہماری economy conditions of pakistan are very bad these days میرے والدین نے کیسے کمایا مجھے پتا ہے محنت کیسے کی یہ تو مجھے پتا ہے لوگوں کے والدین نے کیسے کما کہ انہیں پڑھا رہے ہیں seriously اپنے والدین سے پوچھیں نا teenagers تو seriously میں بتا رہا ہوں وہ بہت محنت کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ وہ محنت کرتے ہیں وہ خجل خوار ہوتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے کہ آپ کی سوچ ہے تو سات سال سے شروع ہوتا ہے بچہ پڑھائی کرنے پچیس سال تک اس کی عمر ایڈوکیشن فیز میں گزرتی ہے اس کے بیچ میں کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ایکسٹرنل انفلنس آجے تو that does effect the studies of that specific person انسان کی study پہ effect ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے میں نے کچھ ماہوں کو دیکھا ہے میرے جاننے والوں کو میں نے دیکھا ہے میں نے کچھ ماہوں سے بات بھی کی ہے انہوں نے کہا بالکل اس کی performance میں زمین آسمان کا فرق ہے I am talking about the fact seriously تو ٹک ٹاک پہ positivity بھی بہت زیادہ ہے negativity تو انتہا کی ہے نا 4 out of 10 اب وہ اس کا ایک figure منتہ ہے میرے حساب سے what I think کیونکہ اس کے پتہ نہیں سولہ ستنہ کروڑ users بھی ہیں اتنی negativity پھیل لی اتنی negativity پھیلا رہے ہیں پاکستانی خاص طور پہ کیا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اور یا آپ سب سے ایک request ہے please request ہے کہ ٹک ٹاک کو use کریں positivity کیلئے use کریں لیکن اسے اپنی ذاتیات پہ ہی کہہ لیں یا اپنے studies پہ affect نہ ہونے دیں اثر انداز نہ ہونے دیں again ending my video my question is does ٹک ٹاک affect studies of teenagers کیا ٹک ٹاک ایپ ہماری teenagers کی education کو education پر اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں that is my question اور میرا topic یہی تھا اس کے بارے میں اپنی رائے میں نے بیان کر دیں جو چھوٹی موٹی الٹی سیدھیاں میں نے بول دیں اب آپ پہ چھوڑ دیا ہے please watch my video and like my videos thank you signing off اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ